السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں سولہ مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بہت انٹرسنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور یہ وہ خواب ہیں جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں چنانچہ آج سب سے پہلا خواب ہے خواب میں یاجوج ماجوج دیکھنا یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہوگی جو قرب قیامت میں جب قیامت واقع ہونے والی ہوگی اس وقت اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا یہ مخلوق پیدا ہو چکی ہے اگر اس مخلوق کو اب کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں یاجوج ماجوج کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور اس بات کی نشانی اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرے گا اللہ سے اپنی تعلقات کو اچھا بنائے گا گناہوں سے بچ کر کے نیکیوں کا خوب احتمال کرے گا آج کا دوسرا خواب ہے خواب میں ہاتھی دیکھنا ہاتھی آپ تمام حذرات جانتے ہیں بڑے جسم جسے والی ایک مخلوق ہے اللہ کی جنگلی جانور ہے اگر کوئی اس کو خواب میں دیکھے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سردار ہوگا یہ بڑے لوگوں سے مالی نفع پائے گا اور بلاؤں سے حفاظت کی جانب بھی خواب میں اشارہ ہوتا ہے ہاتھی جس نے دیکھا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے آفات سے مصیبتوں سے تحفظ اور حفاظت نصیب حفاظت دے گا آج کا تیسرا خواب ہے خواب میں وضو کرنا اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے امانت دار ہونے نیکی نیک مزاج ہونے اور نیکی کی جانب دوڑنے والا ہونے اور گناہوں سے بچنے والا ہونے کی دلیل ہوتا ہے یہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے بچتا ہے نیکیوں میں دیچسپی لیتا ہے اور امانت دار بھی ہے لوگوں کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا ہے تو وضو کرنے کا خواب بھی اچھا ہے آج کا چوتھا خواب ہے خواب میں نماز پڑھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر نماز قبلے کی جانب ہی مو کر کے نماز پڑھی ہے یعنی جس جانب چہرہ کر کے رکھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اسی جانب پڑھی ہے تو پھر یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا سرات مستقیم پر گامزن ہے اور صحیح اور سچے دین کو صحیح اور سچے انداز میں یہ فولو کر رہا ہے سرات مستقیم پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے کے مطابق پسندیدہ طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے آج کا پانچوا خواب ہے خواب میں اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھنا یا اپنے ماں باپ کی موت دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی موت دیکھی ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے بچے اور اولاد کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ مالی نقصان ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے یا اسی طرح کسی بیماری آنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کے لیے صدقے کا حتمام کریں اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو خوش رکھیں ان کی خوب خدمت کریں اور اگر حقیقی زندگی میں بھی وہ وفات پا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے خوب عصال سواب کریں نیکیہ کر کے ان کو سواب پہنچاتے رہیں وہ آپ سے اس کی امید اور توقع لگائے ہوئے ہیں آج کا چھٹا خواب ہے لڑائی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لڑائی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مقتلہ ہوگا یا اسی طریقے پر اگر لڑائی میں غالب آ گیا ہے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھیں یہ لڑائی کر رہا ہے اور لڑائی میں غالب آ جائے تو پھر اس بیماری سے نجات ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے جس بیماری میں وہ مقتلہ ہوگا یہ پہلے سے مقتلہ ہے ساتھوہ خواب ہے گوشت دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں گوشت دیکھا ہے کچھا گوشت تو یاد رکھیں خواب میں کچھا گوشت اچھا نہیں ہوتا بیماری آنے یا مصیبت میں مقتلہ ہونے یا اپنے بھائیوں خاندان والوں کی جانب سے رنج اور غم آنے یا ان کی جانب سے پہنچے ہوئے پریشانیوں کو جھیلنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے آٹھوہ خواب ہے کتہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں کتہ دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے معبرین نے خواب میں کتہ دیکھنے کی مثال غیل زندگی میں ایسی بیان کیے جیسے کوئی کمینہ دشمن ہو تو یہ کتے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں آج کا نوہ خواب ہے قبرستان دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں قبرستان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بھولی ہوئی بچڑی ہوئی باتیں یاد آئیں گی یا اس کو کوئی فکر پریشانی یا ٹینشن لاحق ہوگی دسوہ خواب ہے اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں کو خواب میں دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں ملائکہ اور فرشتوں کو دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ہدایت پائے گا دولت مند غنی مالدار ہوگا عالی منطبہ اور عزت دار ہوگا گیاروہ خواب ہے غسل کرنا نہانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا ناپاکی کا غسل جنابت کر رہا ہے ناپاکی کا غسل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کر کے سچی اور اچھی پاکیزہ زندگی گزارے گا باروہ خواب ہے عطر دیکھنا یا لگانا خوشبو دیکھنا یا لگانا اگر کسی شخص نے خواب میں عطر دیکھا ہے خوشبو دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مزاج کے اعتبار اسے نیک ہوگا پر کوئی نفع اور خیر کی چیز یا کوئی نفع اور خیر کی بات اس کو ملے گی یعنی عطر اور خوشبو کے خواب بہت اچھے ہوتے ہیں تیرہ خواب ہے ظلم کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے خواب میں ظالم بنا ہوا ہے یاد رکھیں اگر کسی نے اپنے آپ کو ظلم کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ظالم جابر ڈاکو پر فتح حاصل کرے گا یعنی کسی ظالم جابر کو ظلم کرنے والے اور جبر کرنے والے کو ظلم اور جبر سے روک کر کے مظلوم کو سکون اور حافیت اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوائے گا چودہ خواب ہے طلاق دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی وائف کو بیوی کو طلاق دے دی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرے گا جس پر وہ خوب پشیمان ہوگا شرمندہ ہوگا افسوس کرے گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے پندرہ خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو بہت ضعیف اور کمزور دیکھنا یاد رکھیں اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کمزور دیکھا ہے تو یہ اس کے دنیا میں کمزور ہونے کی دلیل ہے یعنی دنیا میں مالی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہوگا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقیں کا حتمان کرے اللہ سے خیر آفیت کی بھلائی کی خوب دعائیں کرے سولوہ اور آخری خواب آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ ہے خواب میں بیوی سے حسو عبت کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی سے اپنے آپ کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی بہت فرمبردار ہوگی اور یہ اپنی بیوی سے راز و نیاز کی باتیں کہے گا اور بیوی بھی اس سے اپنے دل کی بات کرے گی اور اس کو وہ بہت خوش رکھے گی دونوں کی زندگی پر اتمنان اور پر سکون گزرے گی دوستو یہ ہم نے مختلف چیزوں سے متعلق سولہ خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ہمیں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ضرور بیان کریں گے ویڈیو کو صدقے جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ